نمسکار آداب ستری آکال good morning میرے پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل UP classes پریاغ راج میں ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آج آپ سبھی لوگوں کا جو foundation course reasoning کا ورطمان میں چل رہا ہے تو اس میں آج آپ سبھی لوگوں کا class number 9 ہے class number 9 ہے اس سے پہلے آپ کی آٹھ کلاسیاں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور add present جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے foundation course کا class number 9 ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم چرچہ کیا کر رہے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو اگلے slide میں دکھانے والے ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا میرا نام ہے ساحل سے اور میں آپ کے complete GS and reasoning کی تیاری تیاری کو آسان بنانے کے لیے اس چینل پر اپستیت ہوا ہوں جس میں ہم general knowledge کے سارے part جس میں geography میں Indian geography add present چل رہا ہے تو آپ سبھی لوگ ہماری Indian geography کو with mapping mapping کی ساتھ کر رہا ہے اس کو آپ سبھی لوگ دیکھیں اس کے بعد جسٹ world geography کا batch ہم لے کے آئیں گے پھر اس کے بعد history history کے تینوں part ancient medieval modern اس کے بعد quality economy science کے تینوں part physics chemistry bio static g کے math کی class ورطمان میں نہیں چل رہی ہے جلد ہی چلے گی اس کے بعد اگر میں بات کروں reasoning کی class میں spam لے رہا ہوں آپ کے اس چینل پر آپ سبھی لوگ ہمارے ساری classوں کو دیکھئے اور میں آپ کو میرا پورا عدیش ہے کہ میں آپ سبھی لوگوں کو پورے youtube سے ہٹ کر ایک unique content دوں جس میں آپ کو لگے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بس time pass کیا جائے بلکہ یہ ہو کہ جو concept سکھا جائے اس پر ہم اچھے سی اس پر عمل کریں جیسا کہ میں آپ سبھی لوگوں کو کچھ important بات بتانا چاہوں گا سبھی لوگوں کی بھائی بہت سے لوگوں کی یہ demand ہوتی ہے کہ doubt کو کیسے solve کریں ٹھیک ہے ایکچول دیکھئے میں class کو رات میں یا میں کبھی بھی class کو record کرتا ہوں پھر میں اس کو ڈالتا ہوں youtube پر ٹھیک ہے اب اس condition میں کیا ہوا کہ ہم آپ کے doubt کو solve نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا کرنا کیا ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنے چینل پر چار سو پانسو سبسکرائبرز کی اوپر لا دیجئے چار سو سے پانسو سبسکرائبرز کے اوپر جیسے ہی آپ cross کریں گے تو youtube ٹیم کی طرف سے ہمیں live session کرنے کا option مل جائے گا تو ہم آپ سبھی لوگوں کے سامنے live session کریں گے جس میں اگر آپ live کر رہے ہیں تو کوئی doubt آ رہا ہے تو میں آپ کے doubt کو پسی میں clear کر دوں گا کہ ہاں ایکچول میں لوگوں کی doubt کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے سجھاموں کو comment box میں جرور بتایا کریں کہ کیا آپ سبھی لوگ صدت پریاز کر رہے ہیں یہ آپ کی نیتک جمعیداری ہے کہ آپ کم سے کم دو سے چار لوگوں کو جھوڑ ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے فیلال ہم آج کے session کو ہم کرتے ہیں start اور ہم جو concept پڑھنے والے ہیں بہت ہی اچھا concept ہے کل کچھ concept کو سیکھا تھا اور آج ہم کچھ اور بھی concept کو سیکھیں گے دیکھئے یہ آج آپ سبھی لوگوں کی clock 2022 کا یہ ورطمان بیچ foundation course چلے آئے اس میں clock کی آج class number 3 ہے ٹھیک ہے clock کی class number 3 ہے اس سے پہلے دو classیں ہو چکی ہیں اب دیکھئے آپ کے سامنے نجر آ رہا ہے point side سمپاتی اس کا مطلب کیا ہوا سب سے پہلے باتوں کو یہ سمجھنا انیوار ہے کیونکہ اگر اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے نا تو آپ سمجھ پائیں گے کہ گھڑی کی جو سوئیاں ہوتی ہیں یہ کب point side point side کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک سوئی کی اوپر ایک سوئی آ جا رہی ہے ملکہ دونوں سوئی جو ہیں یہ اپس میں مل رہی ہیں اور اسے ہی ہم بولتے ہیں سمپاتی ٹھیک ہے سمپاتی اسے کو ہی ہم بولیں گے zero degree angle ٹھیک ہے اب یہ یہ concept بہت ہی عدبوت ہے اور آپ کے اگزام میں پرشن بننے کے پونڈ چانس ہیں اور پرشن اگر بنے گا تو اسی آدھار پر ہی آپ کا پرشن بنے گا تو چلیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات point side ہی آپ بات کر رہے ہیں point side کب ہوگا بتا سکتے ہیں آپ point side کہتے کسے ہیں دیکھئے میں آپ کے سامنے diagram لے کے آیا ہوں کہ جب ایک سوئی یا گھنٹے کی سوئی گھنٹے کی سوئی کے اوپر منٹ کی سوئی آ جائے ٹھیک ہے یعنی دونوں سوئی ایک برابر ہو جائے دیکھئے یوں اس پرکار سے دیکھئے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں مالی جی یہ ایک سوئی ہے اور دوسری سوئی پھر سے اس کے اوپر آ جا رہی ہے یہ کیا ہوگا coincide تو یہی فرق آپ کو نجر میں آئے گا اور ہم نے دو کلاسیں ہو چکی ہیں سب سے پہلے اس میں ہم نے آپ کا base clear کیا ہے actual میں base کیا ہوتا ہے گھڑی تو دیکھنا سبھی کو آتا ہے مگر پرشنے کس پرکار سے create ہوتے ہیں اور کس پرکار سے angles بنتے ہیں کتنے angles ہوتے ہیں وہ سارے ڈاؤگ کو ہم نے clear کیا تھا تو آپ سبھی لوگ اگر پرشن کلاس ہیں تو پورو کلاسوں کو جرور دیکھیں تو چلیے اگر ہم بات کریں coin side کی بات تو سنیے گا میری بات اس کا صاف ورد ہوا coin side جب دو سنیاں آپس میں مل رہی ہوگی تو اس condition میں zero degree angle create ہوگا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا پورو کلاسوں میں کہ angle کس پرکار سے نکالتے ہیں تو یہ سب بتا کے رکھا ہے اور یہ تیسری کلاس ہے سب سے پہلے سنیے گا میری بات اب دیکھئے کیا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ 12 بجے exact 12 بجے میں کہہ سکتا ہوں ایک گھنٹے میں آپ کو دیکھ رہا ہے 12 بجے دونوں سوئیاں آپس میں مل رہی ہیں تو کیا آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں ایک گھنٹے میں ایک بار گھڑی کی سوئیاں آپس میں ملیں گی ٹھیک ہے لیکن اب میں بات کروں اگر یہاں سے گھڑی کی سوئی ایک پر آ رہی ہے سنیے گا میری باتوں کو اور منٹ کی سوئی 12 پر آ رہی ہے جیسے ہی جیسے کر کے پھر دیکھو اب گھنٹے یہ مانو آپ گھنٹے والی سوئی یہ منٹ والی سوئی اب کیا ہے جیسے جیسے گھنٹے والی سوئی تھوڑا سا ادھر فروس کرے گی یہاں پر سنیے میری بات یہ گھنٹے والی سوئی ہی ہے جیسے یہاں فروس کرے گی کیا منٹ والی سوئی بھی تو دیرے دیرے آئے گی بھائی منٹ والی سوئی بھی تو دیرے دیرے آئے گی نا تو دیرے دیرے منٹ والی سوئی آئے گی کہیں نہ کہیں ایک situation ایسی create ہوگی جہاں پر منٹ والی سوئی پھر سے ایک بجے کے ایک بجے کے بعد دونوں سوئیاں آپس میں ملیں گی جائز بات ملیں گی تو یہاں سے ہم کہ سکتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں ایک گھنٹے میں ایک بار تو mandatory مل ہی رہی ہے اگر بات کریں ہم 12 گھنٹوں کی تو کیا آپ کہیں گے 12 بار بار نہیں نہیں 12 گھنٹوں میں 12 بار بار نہیں ملے گی سنی میری بات ایک situation ایسے create ہوگی جب 11 ایو 12 کی مد صرف اور صرف گھڑی کی سوئیاں 12 بجے ہی سمپاتی ہوں گی سمجھ رہی بات کو آپ کنڈیشن دیکھئے کیا کنڈیشن ہے وہ سمجھ میری بات کیوں ان دونوں کے مد گھڑی کی سوئیاں نہیں بن رہی ہے صرف 12 پہ ہی آ رہی ہیں سنی گھنی بات کو اور گھنٹے کی سوئی ہے اور گھنٹے کی سوئی 11 پر ہے سمجھ گھنی بات کو اور میں مان لے رہا ہوں یہاں پر منٹ کی سوئی یہ ہے منٹ کی سوئی ٹھیک ہے یہاں پہ میں لگ دے رہا ہوں یہ گھنٹے کی سوئی ہے آور اور یہ منٹ کی سوئی ہے اب یہاں سے سمجھ نا کی کیوں 11 اور 1 کے بیچ صرف 12 پر ہی گھر جو آپ میں جو سوئیاں ہیں وہ مل رہی ہیں سنو میری بات یہ منٹ کی سوئی ہے تو اگر میں بات کروں کی یہ جو گھنٹے کی سوئی ہے دیرے 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 کرتے کرتے کہاں پہنچ جائے پہنچ جائے 12 پر اور منٹ کی سوئی دیکھ رہے ہیں یہ منٹ کی سوئی یہ جو گھنٹے والی سوئی ہے یہ تو یہاں تک پہنچ گئی لیکن یہ منٹ والی سوئی ہے کیا اس بھائی منٹ کی سوئی میں فرق نظر نہیں پہلے بھی 12 پہ ہو جائے گھنٹے کی سوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 11 سے 12 پہ گئی لیکن جب 12 exact بچ گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سوئیاں جو ہیں آپس میں سمپاتی ہو گئی لیکن ایک condition یہ create ہو لگا ہے لیکن اس condition میں اس گھنٹے والی سوئی کے ساتھ ساتھ اس منٹ والی سوئی بھی تو موو کری ہوگی بھائی منٹ والی سوئی سنیئے میری بات سمجھتے رہیے سمجھانا ہی میرا ادیش ہے منٹ والی سوئی کہیں پر ایک پر آئی ہوگی دو پر آئی ہوگی تین پر چار پر آئی ہوگی پھر پانچ پر آئی ہوگی اس طرح کرتے کرتے چھ پر سات پر آٹ پر نو پر دس پر گیارہ پر اور بارہ پر آئی ہوگی بھائی گھنٹے والی سوئی تو یوں آرام سے چلی گئی یہاں سے یہاں تک موو کر دے لیکن منٹ والی سوئی نے پورا گھڑی کا چکر لگا دیا تو کیا آپ کو دیکھ رہا ہے اب یہاں تک میں اریز کروں سب سے پہلے اب کیا آپ نے یہاں پہ سمجھا یہ گھنٹے والی سوئی اور یہ منٹ والی سوئی یہ یہاں تک سوئی تو گئی لیکن ایک سوئی دیکھ رہے ہیں منٹ والی سوئی یہاں پہ کم مل رہی ہے کیا گیارہ اور بارہ کے مد مل رہی نہیں مل پا رہی ہے یہ گھنٹے والی سوئی یہاں پر گئی منٹ والی سوئی یہاں تک آتے 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 جب یہاں پر آئے گی نا تو کہیں گھنٹے والی سوئی بھی بارہ پر پہنچ گئی ہوگی اگر آپ کے پاس ایک ٹوٹی فوٹی کلوک ہو اس پرکار سے نا بھائی آپ کلوک کو اپنے سامنے رکھئے اور منٹ والی سوئی کو آپ دیکھو گھنٹے والی سوئی کو آپ گیارہ پر رکھئے اور منٹ والی سوئی کو آپ بارہ پر رکھئے مللہ آپ گیارہ بجائی اور اس کا کاش اگر فوٹا ہوا ہو تو آپ اپنے انگلی سے منٹ والی سوئی کو اس پرکار سے پڑھائی جس پرکار سے گھڑی گتی کٹی ہے سوئی اگر دیرے دیرے پڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے سکتے ہیں ایک بار یہاں ہوگی سمپاتی دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ لیکن بارہ بار نہیں یہاں پر بارہ سے ایک کے مد یہ سمپاتی ہوگی ہی نہیں تو نہ یہاں پر سمپاتی ہوا نہ یہاں پر سمپاتی ہوا تو پھر کہاں سے ہوا ایک دو کے بیس میں ہو جائے گی ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھ بار سات بار آٹ بار نو بار دس بار ٹھیک اور ایک بار یہاں پر سمپاتی ہو رہے یہ صرف اور صرف بارہ بار تو ہم کہہ سکتے ہیں بارہ گھنٹے میں جو گھڑی کی سوئیاں ہیں آپ میں کوئن سائیڈ ہو گی یعنی ایک دوسری سوئی کو اوپر جا کے وہ مل جائیں گی ایک گھنٹے میں تو ایک بار اور بارہ گھنٹے میں ہم کہہ سکتے ہیں گیارہ بار پرسان مت ہو یہ ابھی میں آپ کو پہلے یہ سمجھا رہا ہوں بھائی یہ ہوتا کیسے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں سوطر بھی آپ کو دوں گا دیکھ ایک سوطر میں آپ کو دوں گا بھی اس پر پر سوطر سوال ہو جائیں گے جب آپ کے اگزام میں پرشن پوچھے گا کس کنڈیشن میں بجے گا کب بجے گا میں پرشن گھنٹے کو آپ ایک دن کر سکتے ہیں ایک دن میں پائیس بار گھڑی کیسویاں آپ میں سمپاتھی ہوں گی کیا یہاں تک آپ سبھی کو کوئی سمسیہ کوئی سمسیہ نہیں چاہیے چلیے اب یہاں سے ہم ارز لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھنا پرشن کو پڑھنا کوشن نمبر ایک مال لیجئے یہاں پر ایک دن میں گھڑی کی سوئیاں کتنی بار سمپاتھی ہوتی ہیں کیا بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کتنی بار 22 بار اب اگزام میں کیا کرنا ہے آپ کو اس پرکار سے گھڑی نہیں نکال نکال آپ ڈائریکٹ بھائی یاد رکھو کیونکہ اگزام میں آپ سے اگزام نہ پوچھے گا گھڑی کی سوئیاں ایک دن میں کتنی بار سمپاتھی ہوتی ہیں اس پشت کری اس کو اس پشت شہید ادھارن دیجئے بھائی یہ تو تھوڑی پوچھے گا آپ دی اگزام میں یہ دے دے گا آپ یہ بھائی دے دے اپنے یہاں تک کے zero degree angle میں کوئی سمسیہ آپ کو اتپن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا چلی ہم چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلی سلائیڈ میں اور کچھ سلائیڈ میں ہم آپ کو یہاں سے فارمیولا وغیرہ دینے کا پریاست کریں گے کہ اس پرکار کے پرشن آجائیں تو آپ اس کو کیسے solve کریں گے چلی یہاں پہ دیکھئے میں ایک پرشن آپ سے لے رہا ہوں اور پرشن سائد آگے ہے تو میں پرشن کو آگے ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا دیکھئے پرشن کو یہ سارے پرشن ہو چکی ہیں یہ پہلا پرشن ہے یہ سارے پرشن کو کروا چکا ہوں یہ ایک الگ concept ہے اس concept کو میں ڈسکس کر چکا ہوں لگ بک ہم نے چھے دیکھئے آج یہاں سے کوشن نمبر ساتھ سے ہم کو ڈسکس کرنا ہے تو چلی یہاں پہ ہم کچھ formula جان لیتے ہیں کہ اس پرکار کے اگر پوچھے کہ کریٹ ہوگا اس کے لئے سوطر دیکھئے میں ایک پرشن لے رہا ہوں پرشن کچھ اس پرکار سے ہے میں کہ رہا ہوں 3 سے 4 بجے کی بیچ 3 سے لے 4 بجے کی بیچ ٹھیک ہے گھڑی یعنی zero ڈگری کا angle ساتھ میں کہ سکتا ہوں یا میں کہ چکتا ہوں 3 سے 4 بجے کے بیچ گھڑی کی سوئیاں آپس میں کب ملیں گی یا میں کہ سکتا ہوں صاف یہا پر پرشن اگر آیا تو 3 سے 4 بجے کے بیچ گھڑی کی سوئیاں آپس میں کب ملیں گی ارثات یہ سوئیاں آپس میں کب ملیں گی مطلب کی ملنے کی بات کے رائے ساب سب میں کہ سکتے ہیں zero degree angle کب کری اٹھ ہوگا دیکھو یہاں پہ exam میں آپ کو diagram نہیں بنانا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کی basic باتوں کو clear کرنے کے لیے میں diagram سے سمجھانے کا پریاز کرنا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوگیا تین یہ ہوگیا چار بھائی کس پرکار آپ کو دیا گیا ہے تو منٹ والے سوئی ہی تو جا کر گھنٹے والے سوئی پر ملے گی تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو گھڑیاں آپس میں ایک روٹ رکی گا روصہ رکی گا چلی دیکھئے یہاں سے پرشن کو تین سے لے چار بجے کے بیچ اب سنیے گا میری بات کو کافی ایمپورٹنڈ ہے تو تین بجے سے لے چار بجے کے بیچ گھڑی کی سوئیاں آپس میں کب ملے گی یعنی کب یہ جو منٹ والی سوئید آپ دیکھ رہے ہیں یہ کب ان دونوں کے مد ملے گی ساب سبدوں میں میرا کہنا یہ ہے تو کیا آپ چار کر جائیں گے نہیں کر کریں گے تین اور چار کے بیچ ہی تو پوچھا جا رہا ہے تو ہم پرشن کا جواب کس پرکار سے آئے گا تین بچ کر اتنے منٹ یا تین بچ کر اتنے منٹ تین بچ کر اتنا منٹ کچھ بھی یہ ہوگا تین اور چار کے مدھ پوچھا گیا ہے تو سننا میری بات کو اب اس کے لئے ایک فارمولا ہوتا ہے اس فارمولا کو آپ چاہے تو نوٹ کر لیں اور نوٹ کرنا بھی پڑے گا بے حد ہی عدبور دیکھ یہاں فارمولا دیکھ ہم کہ سکتے M برابر ٹھیک M برابر M ملضب یہاں مینٹ ہو رہا ہے مینٹ M برابر ساٹ بٹا گیارہ into H یہ ہے فارمولا آپ فارمولا اور اس فارمولا کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے جیرو ڈگری اینگل جب بھی پوچھے اس فارمولا کو آپ لگانا ہے اور نشیط ہے اس فارمولا کو اگر آپ لگائیں گے اس فارمولا سے آپ کو مان آئے گا منٹ کا ٹھیک اور H ملضب ہو جائے گھنٹا تو چلی ہم یہاں سے solve کر ہم بتاتے ہیں کس طرح کے پرشن کو solve کر جائے ہم کیسے solve کر پائیں گے دیکھ یہاں سے فارمولا پر آپ رکھئے دیکھ دی آئی ہے H کا ارد کیا ہوا تو یہاں پہ آپ کہیں کہ 3 تم مان رہے آپ چار مان سکتے ہیں کیونکہ 3 کے بعد ہی 3 بج کر اتنے منٹ پر گھڑی کی سوریاں آپ پس ملیں گی تو 3 اون 4 کے مدھ پوچھا گیا ہے ہم کو جواب تو 3 ہی دیں یہاں سے M مطلب ہو جائے کہ منٹ تو منٹ ہو جائے گا 6 تریق 18 180 بٹے 11 تو یہاں سے M کا مان کیا جائے 11 91 7 بچا ہے تو 70 بچے تو 11 چھکے 6 چھکے 4 بچ گیا 6 اور کتنا ہو جائے 6 چھکے 11 سوری 11 چھکے سوری 14 14 15 15 16 6 چار بچ گیا چار بٹا 11 16 سوری چار بٹا 11 کیا ہمارے سوال کا جواب یہ ہوگا یہ نہیں یہ نہیں ہوگا بلکہ 3 اور 4 کے بیچ پوچھا گیا ہے 3 بجے کے بعد ہی ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں 3 بچ 16 سوری 4 بچ 11 منٹ پر گھڑی کی جو سوئیاں ہوگی یہ آپس میں ملے گی ارثات کوئن سائیڈ 0 ڈگری ڈگل بنائیں گی ٹھیک ہے no problem یہاں سے آپ سبی لوگوں کو کوئی سمسیہ تو اتپن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی سمسیہ آپ کو چلی اسی پرکار کچھ ہم اور بھی پرشنوں کو solve کرنے کا پریاست کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہو گیا ہے ہمارے پڑھانے کا انداز کی ہم کس پرکار سے پڑھاتے ہیں جو concept اگر آپ clear ہو گیا پرشن آپ یوں solve کر پائیں گے نشیت روپ سے میں کہ رہا ہوں پہلے آپ ہمارے ساتھ concept میں پڑھاتا ہوں اور اس concept کو بات میں پرشن کو solve کر ہوتا ہوں یہ سارے پرشن کل کے کلاس میں ہو چکے ہیں یہ ایک الگ concept تھا جب ہم دو سوئیوں کے مدد کو اگیاد کرتے ہیں ٹھیک ہے پرشن نمبر چھ پرشن نمبر ساتھ پرشن نمبر ساتھ سے ہم solve کرنا ہے چلی ہم سب لوگ مل کر اس پرشن کو solve کرنے کا پریاز کرتے ہیں پہلے پرشن پڑھیں گے پڑھیں پڑھیں پھر اس کے آدھار پر دیکھیں کہ پر کہتا کیا ہے کہ رہا جدی گھڑی کی منٹ ایو گھنٹے کی سوئیاں ایک اور دو پر ہیں کیا آپ یہاں سے سمجھ پا رہے ہیں مال لیجی میں یہاں سے ایک گھڑی بنانے کا پریاز کرتا ہوں بارہ چھ تین نو ایک دو دیکھیں ایسا آپ بنانا نہیں ہے آپ ڈائریکٹ فورمولا پر لگائیں گے تو نشید ہے چار پانچ سات آٹ دس گیارہ پی کی اندر مان لیجی آپ پرشن کہہ رہا ہے گھڑی کی منٹ ایو گھنٹے کی سوئیاں منٹ کی سوئی کہہ رہا ہے یہاں سے ایک پر ہے اور گھنٹے کی سوئی کہہ رہا ہے یہاں پر دو پر ہے تو یہ کہہ رہا ہے یہ جو منٹ والی سوئی جب تک گھنٹے والی سوئی تین پر نہیں پہنچ جائے گی اس سے پہلے ہی پہلے کیا ہوگا یہ بھی پہنچ جائے گی بارہ پر ارت ایک condition ایسا ہوگا جب یہ منٹ والی سوئی اس گھنٹے والی سوئی پر ایک کروس یعنی اس کے برابر ہوگی پھر کروس کرتے ہوگی کہ کنڈیسن آئے جہاں منٹ والی سوئی اس گھنٹے اوپر آ جائے گی دیرے دیرے کرتے 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 یوں اس پر پر پہنچ جائے گی گھنٹے والی سوئی آرٹومیٹک تین پر پہنچ جائے گی یہاں سے تین بچ جائیں گے یہ ہمارا سمجھانے کا ادیش کام تو ہم ڈائریک کچھ نہیں کریں کہ ہم M برابر ساٹھ بٹا گیارہ انٹو ایچ یہ فارمولا آپ نے بتایا ہے جہاں M کا آرث ہے منٹ اور ہم نے آپ بتایا اس ایک کو رکھنا ہے سکتی کیونکہ ایک بجے کے بد ہی ہوگا نا ٹھیک ہے کیونکہ ایک اور دو کی بات پر آئے ایک اور دو کے مد گھڑی کی آپ سوئیاں جو کھونگی کم ملیں گی تو آپ کیا کرنا ہے ساٹھ بٹا گیارہ ایچ کمان آپ کو ایک رکھنا ہے کیونکہ پہلے ایک ہی آئے گا ایک اور دو کے مد بات ہو رہی ہے سمپل سہی پانچ بٹا گیارہ کیلئر ہو گیا تو پانچ سہی پانچ بٹا گیارہ تو ہمارے سوال کا جواب ہو جائے گا ایک بچ کر پانچ مینٹ ٹھیک ہے ایک بچ کر پانچ مینٹ پانچ سہی سوری ایک بچ کر پانچ سہی پانچ بٹا گیارہ مینٹ پر ایک و دو کے مد گھڑی کی آپ سوئی کیا ہوں گی جیرو ڈگری کا کون بنائیں گی اس سوال کا جواب یہ رہا چلیے یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اپنے آگے آگے کی اور اگلا پرشن آپ کے سامنے یہ رہا سوال نمبر آٹھ کیا آپ سوال نمبر آٹھ کو کر پائیں گے دیکھیں سمسیہ پرکار سے تو یہاں پہ سیدھا بات آپ رکھئے آپ سیدھا فورمولا پر آئیے ساٹھ بٹا گیارہ انٹو چار تو یہاں سے کیا ہو جائے گا چھ چوکو چوبیس دو چالیس بٹے گیارہ تو گیارہ دونی باویس اور دو بچے ہیں یہاں پہ گیارہ اکیس گیارہ اور بچے ہیں نو سہی نو بٹا گیارہ منٹ اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں چار بج کر ٹھیک ہے 21 سہی نو بٹا گیارہ منٹ پر چار اور پانچ گھڑی میں آپ پس کی جو سوئیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی ارطہ ساب سب دو میں کہوں zero ڈگری کا ڈگل بنے گا ٹھیک ہے یہ تک بھی آپ سب لوگوں کو کوئی سمجھیا نہیں ہونی چاہیے چلی ہم بلتیں اپنے اگلے پرشن کی اور اگلا پرشن آپ کے سامنے یہ سوال نمبر نو کو دیکھئے اور جب آپ دیجئے گا سوچئے گا پہلے ایک بار سوال سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا آپ سب سے پہلے سوالوں کو پڑھنے کا طریقہ سمجھئے سوال پڑھیں گے نہیں تو کسی سوال کو کر پائیں گے آپ چلی دیکھتے ہم آٹھ اور نو بجے کے بیچ آٹھ اور نو بجے بیچ بھائی آٹھ اور نو بٹا 11 فارمولا پائے گے تراند رکھئے اس کو آپ اور م آ جائے گا یہاں سے م برابر ہو جائے گا آرچنگ 48 48 بٹے 11 م کمان کتنا نکل کے آرہا ہے 14 44 4 بچ رہا ہے 40 ٹھیک ہے اور میں کہہ سکتا 11 33 13 37 اور 7 بٹا 11 منٹ تو یہ ہو گیا ایم کمان یہاں سے اتنا آگیا ایم کمان یہاں آگیا کیا یہ انسور ہے نہیں ہم کہیں گے آٹھ بج کر 43 سہی 7 بٹا 11 منٹ بر آٹھ اور نو کے بیچ گھڑی کی جو سوئیاں ہیں وہ آپ میں ملے گی اس سوال کا جواب ہو جائے گا آپ سن نمبر ڈی is the right answer option number d is the right answer تو چلیے ہم چلتے اپنے کچھ اگلے پرشنوں کی اور دیکھتے کیا اگلا پرشن آپ کے لیے ہے اور اگلا پرشن ہے سوال نمبر 10 چلیے پہلے ہم سوال کو پڑھتے ہیں اور پھر سوال کو solve کرتے ہیں 3 اور 4 کے بیچ کتنے بجے گھڑی کی سوی ایک دوسرے کی اوپر ہوں گی ارتا 0 ڈگری angle بنے گا تو m برابر 60 بٹا 11 into 8 کیونکہ 3 اور 4 کے مد ہے تو 3 بجے کے بعد ہی جو ہوگا ہوگا تو m برابر 180 بٹا 11 تو m برابر 11 11 11 11 11 6 6 4 11 منٹ یہ m کا مان آگیا انزور کیا ہو جائے گا یہاں سے ہم کہ شکتے 3 بج کر 16 سہی 4 بٹا 11 منٹ پر 4 3 اور 4 کے مد گھڑی جو آپ پس کی سوئی آئے وہ ایک دوسرے سے ملے گی اس پرکار سے سوال نمبر 10 کا جو جواب ہوگا یہ option number C ہو جائے option number C is the right answer option number C is the right answer is چلیئے دیکھتے کیا آپ سبھی بٹیا تو چلیئے دیکھئے آپ سبھی لوگوں کا جو اگلا concept ہے یہ رہا جیسا کہ آپ سبھی لوگ کو دیکھ رہا ہے آپ پر کیا دیکھ رہا ہے opposite direction ملہ وپریت دیساء ٹھیک ہے opposite direction ملہ وپریت دیساء کیا آپ کو دیکھ رہا ہے گھنٹے کی سوئی چھے پر ہے تو منٹ کی سوئی بارہ پر ہے یہ کیا ہو گیا اس کنڈیسن کا مطلب کیا ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے opposite direction وپریت دیساء کی بات کر رہا ہے وپریت دیساء تو ہم نے آپ کو سروع میں بتا کے رکھا تھا کہ گھڑی کی ایک ڈائل میں ٹوٹل 360 دیگری ہوتے 360 دیگری کیا یہ 360 دیگری بٹے ہوئے ہیں جی ہاں بٹے ہوئے ہیں 180 دیگری ادھر ہو گیا اور 180 دیگری ادھر والا پارٹ ہو گیا اس پرکار سے اگر آپ جوڑیں گے تو ٹوٹل ہو جائے گا 360 دیگری اور ہم نے آپ کو شروع میں بتا کے رکھ گھڑی کی ایک ڈائل میں 360 دیگری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم چلیئے سب سے پہلے کچھ بیسک باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ situation کب کب create ہوگی 180 دیگری angle حالان کی اس کے لئے فورمولا تو ہے میں فورمولا بتا دوں گا لیکن اس فورمولا کو جاننے سے پہلے ہم کچھ بیسک باتوں کو جان نہیں گے یہ سے میں کہ سکتا ہوں جائل سی بات ہے بھائی ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ایک بار تو ایک گھنٹے میں ایک بار تو یہ آپس میں آپس میں ویپری دیشتہ میں ہوگی اپوسیت ڈائریکشن میں ہوگی ارثات 180 ڈگری angle create ہوگا مال یہ 6 بجا 6 بجا تو 12 بج منٹ وی سوئی کو جی ٹھیک ہے کس situation میں کیا ہوا دونوں آپس میں کیا ہیں یہ اس پرکار ہے تو منٹ وی اس پرکار ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ویپری دیشتہ میں ہیں اور 180 degree angle create کر رہی ہیں کیا یہ تک کوئی دکھت کوئی پرسانی تو منٹ روپ سے یہاں پہ میں کہ سکتا ہوں جب ایک گھنٹے میں ایک بار ہو رہا ہے تو 12 گھنٹے میں کتنے بار ہوگا میں کہوں گا 12 گھنٹے میں 11 بار ہوگا کیوں ہوگا یہ دیکھئے یہاں سے پانچ کے مد جو سوئیاں ہوگی یہ آپ میں صرف اور صرف 6 پر ہی 180 ڈگری کا angle create کریں گی جس پرکار سے ہم نے آپ کو 0 ڈگری angle کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ گھڑی کی دو سوئیاں ہوگی وہ 11 اور 1 کے مد سمپاتی نہیں ہوگی اور 7 ایک پانچ کے مد گھڑی کی جو سوئیاں ہوگی یہ opposite direction میں نہیں ہوگی 180 degree کا angle create نہیں کریں گی اور کریں گی صرف اور صرف 6 پر کریں گی اس پرکار سے یہاں پہ کہ سکتا ہوں کیا یہاں پر ایک بار ہوگا دو بار تین بار چار بار پانچ بار یہ ایک کہ سکتے ہیں 24 گھنٹے میں 22 بار ہوگا بائی جائد سی بات ہوگا ہی ہوگا نوٹ کریے گا اس کو سب سے پہلی بات تو اس کو نوٹ کریے اور آپ سب لوگ یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ ہی ساتھ آپ سب لوگ نوٹ create کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے میں اتنا effort لگا رہا ہوں آپ سب لوگ کے لیے کیا آپ سب لوگ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے نوٹ سے بغیرہ آپ سب لوگ کو کونڈ روپ سے بنانا ہے چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس کو آپ نے اتارا اپنے نوٹ میں اتارنا ہے اور نوٹ ہمارے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ کو create کر نا میں کئی بار آپ سب لوگ کو بول چک ہوں اس پر کار سے کونٹ اپ کو کو ہی آپ یوٹیوب پلیٹ فارم پر دیکھ نا بھائی میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں اس پر کونٹ کو لکھ لکھ کر آپ مجھے بتانا اگر میں چاہتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بھی ہائی لائٹر یہ دیکھ رہے ہائی لائٹر میں اس پر کھو پی ڈیو ایک گھنٹے میں ایک بار 12 گھنٹے میں 14 بار 24 گھنٹے میں 22 بار میں یہ جو بتا رہا ہوں یہ تھیوری یہ میں کس لئے بتا رہا ہوں آپ کو میں یہ نہ بتاتا بھائی کیا آپ پگر پاتے میں اگر ڈیو 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 لکھا دیتا بچی کہتے وا وا عدبوت سوال تو ہمارے بن رہے لیکن من دیکھ بھائی کیوں بن رہے ہیں اب آپ نے اس کا ریزن کھوئنے کا پریاز کیا ہے چل دیکھتے ہم کوئی فارمولا دے دیتا ہوں اور اس فارمولے کا آپ پریوک کریے گا فارمولا ہے میں کہ سکتا ہوں وہی سیم کنڈیشن M برابر 60 بٹا 11 م برابر 60 بٹا 11 گوڑا میں کہ سکتا ہوں H plus minus 6 اس فارمولا کو آپ نوٹ کر لیجئے اگر جب بھی آپ اگزام میں پرشن پوچھے کن دو گھنٹوں کے مدھ گھڑی کی سوئیوں میں 180 ڈگری کا اینگل کریٹ ہوگا تو آپ سب لوگ ڈائریکٹ کیا کریے گا یہاں پہ آپ کو مات پچی نہیں کرنا اس برکار سے یہ آپ کے بیسک میں سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھا ہوں لیکن آپ اس فورمولا کو رکھیں گے تو آپ کی اس فورمولے پر سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے لیکن کچھ ایک نوٹ پوائنٹ آپ پہ نوٹ کر لیجئے کچھ شرط ہیں کہ ہم پلس کب رکھیں مائنس کب رکھیں بھائی کنفویجن تو کریٹ کرے گا من 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 میں ہی آپ کے رون رہا ہوگا پلس کب رکھیں مائنس کب رکھیں بھائی تو چلیے جانیے بھائی یہاں سے میں کہہ رہا ہوں جب بھی آپ سے پرشن کہہ دے گھنٹے کی اگر گھنٹے کی بات کر رہا ہے اور گھنٹا جو بھی گھنٹا دیا جا رہا ہے اگر وہ ایک سے لے کر پانچ تک دیا گیا ہے ایک سے لے پانچ تک دیا گیا ہے تب آپ چن کو جو گھنٹے کا یہ جو آپ دیکھ رہے مان دیو ہوگا وہ ایک سے لے کر ایک بجے سے لے پانچ بجے تک دیا ہوگا تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے اس پلس کو رکھنا ہے اگر مان لیجی بائی دو اگر 6 سے 12 تک دیا گیا ہے آپ کیا کریے گا مائنس رکھئے گا اور یہ کیا ہے اس کو میں آپ کو دیکھ نا ہے سمجھ رہا ہوں کس پرکار سے پلس رکھنا ہے کس پرکار سے مائنس رکھنا ہے دیکھیں یہاں پر پرشن کو دیکھئے ہمارے جو آپ یہ 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 پر منٹ اور گھنٹے کیسو دیکھ رہی ہے اس پر دیان مد دیجئے گا کیا یہ 12 ہے تو کیا 12 کے بعد میں 1 کو 13 مان سکتا ہوں پلکل 13 مان سکتے 2 کو 14 مان سکتا 3 کو میں 15 مان کوئی دکھت نہیں کوئی سمسیہ نہیں اس کو میں 16 مان سکتا ہوں 12 کو میں 0 مان لوں کوئی دکھت کیونکہ آپ سمیہ دیکھیں گے جب بینا 12 بجے کا اس ٹیسن وغیرہ میں آپ جائیں گے وہاں پر 0 بج رہیں گے 0 اور جب 0 بج رہے ہیں کیا آپ بات آپ سبھی لوگ کو clear ہوئی یا نہیں ہوئی مطلب یہاں سے کہنے کا ارث کیا ہوا میرا صاف کہنے کا ارث یہاں سے ہوا آپ سبھی لوگ کو دیکھ رہا ہوگا میں کیا کہنے والا ہوں کیا آپ کو اس میں ڈیفرنس دیکھ رہا ہے 12 گھنٹوں کا اس میں دیکھ رہا 12 گھنٹوں کا اس میں ڈیفرنس دیکھ رہا 12 گھنٹوں کا اس میں ڈیفرنس دیکھ رہا 12 گھنٹوں کا ارث اگر آپ کو دے دیا جائے کہ آپ کے گھڑی میں 15 بچ رہے ہیں تو ڈیفرنس آپ کو دیکھ رہ 12 آپ اس میں 12 list کر دو بچ گئے بچ گئے کی نہیں بچ گئے بھائی تو یا آپ 15 کو 15 مانی یا آپ 3 کو 3 ہی مانی اس situation میں کیا ہے بھائی کہ اگر جب بھی ہمیں ایک سے لے کر پانچ تک دیا رہے گا تو اس میں ہم کو کیا کر نا ہے پلس کر دینا آئی اور اگر 6 سے لے 12 تک دیا گھنٹوں کی بارے میں اس condition میں کو منس کرنا ہے چلی ہم آپ کے سامنے ایک پرشن کو لیتے ہیں اور اس پرشن سے اس condition کو سمجھاتے ہیں پلس اور منس کا رول کیا ہے پہلا پرشن ہے آپ کے سامنے اور اس پرشن کا جواب آپ ترن دے سکتے ہیں زیادہ سمجھ نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے بتا گے 12 گھنٹے میں کتنی بار گھڑی کی دونوں سوئیاں ایک دوسرے کے وپریت ہوگی مالی جی گھنٹے کی سوئی اگر ایسے ہوگی تو منٹ کی سوئی اس کے وپریت ہوگی تو یہ condition کب کتنی بار 11 بار ترن ٹک مارنا ہے آپ کو یہ ماتھا پچی exam میں نہیں کرنا ہے بس دھیان رکھنا ہے اور دھیان رکھنے آپ سے یہ پرشن نہیں پوچھے گا 12 گھنٹے میں کتنی بار گھڑی سوئیاں ایک دوسرے کی وپریت دیسا میں ہوگی اس پشت شہید ویاقشہ کیجئے یہ نہیں پوچھے گا آپ سے بس یہ آپ کے option میں رہے گا اپ کو ٹک کرنا ہے اور ایک دن میں کتنی بار ارثات ایک دن کا مطلب یہ مینسن نہیں کیا ہے آپ یہ سمجھ نا ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے چوبیس گھنٹے میں اور چوبیس گھنٹے میں یا ایک دن میں کتنی بار گھڑی کی دونوں سوئیاں ایک سرل لے خ میں ہو جاتی ہیں ارثات دونوں آپ اپس میں اوپوزٹ کب ہو جائیں گی تو ہم نے بتایا ہے ایک دن میں 22 بار سیدھر ٹک مارنا ہے اور پرشن کا جواب دینا ہے اور آپ سبھی لوگ کو مارک لے لینا ہے اب یہ پرشن میں جان ہے اس پرشن کو جو میں آپ کو کونسپ بتایا 180 ڈگری ڈگل کا یہ پرشن اس کونسپ کا جان ہے دیکھنا اس پرشن کو سنیا گئی میری بات اب اس پرشن کو آپ دیکھنا پہلے پرشن پڑھئیے پرشن دونوں سوئیاں ایک سیدھی ریکہ میں ہوگی جب یہ پرشن بول دیا گھڑی کی دونوں سوئیاں ایک سیدھی ریکہ میں ہوگی آپ بتانا ہے کہ جب بھی 180 ڈگری ڈگل بنائیں گی اس کے لئے آپ نے فورمولا بتایا ہے 11 60 بٹ 11 60 بٹ 11 بڑ h plus minus 6 اور h یہاں پہ گھنڈے کو در جائے گا میں یہاں سے پرشن کو solve کرنے کا پریاز کروں گا 60 بٹ 11 h کتنا دیا گیا ہے 3 کیونکہ 3 بچ 3 بچ 2 2 3 3 2 2 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 سہی ایک بٹا گیارہ منٹ پر تین اور چار بجے کے بیچ گھڑی کی سویا جو ہوں گی وہ ایک سو اسری ڈگری اینگل کریٹ کریں گی اس سوال کا جب ہمارا یہ ہوگا اور آپسن نمبر ہمارا کہہ رہا ہے دی آپسن نمبر دی is the right answer آپسن نمبر دی is the right answer کوئی سمسیاں no problem at all آپ کو کوئی سمسیاں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو چلیے فیلال آج تک دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی اور بھی پرشن ہو میں آپ کو اور پرشن کروا دیتا ہوں لیکن اس طرح سے اگر آپ کے exam پرشن آئے بھائی تو چھوڑ رہا نہیں آپ کو ٹھیک ہے تو فیلال آج تک یہیں تک پی ڈی ایف بنائی گئی تھی ہمارے دورہ تو اس پی ڈی ایف کو ہم نے آپ کو پورا بتا دیا ہے اگر میں چاہتا تو آپ کو پی ڈی ایف بنا کے اور ہائی لائٹر لے کے یوز کر دیتا آپ سمجھ نہ پاتے ہیں تو چلیے فیلال ہم ملتے ہیں آپ کو آگامی کلاس میں آج کیلئی فیلال اتنا ہی that's all thank you very much all the best ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا جتنا جلد سے جلد آپ سبھی لوگ اپنے چینل کو پانسو چارسو سبسکرائبر سے کو اوپر لے جائیں گے اتنا فاش کیا ہوگا آپ کی live session ہم لے دیں لگے گے اس میں آپ کے doubt جو ہوں گے وہ clear کرے جائیں گے چلیے ملتے ہیں آپ کو آگری کلاس میں جائے ہن جائے بھارا ساکھیوں پارتے رہیے پارتے رہیے